موچنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو موچنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا جیسی بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو سکرپٹ یہ بہت کمال سکرپٹ ہوتا ہے ہمارا فیملی فرنٹ کا ہم اس کو میرے خیال ہے فیفٹی پرسنٹ بھی نہیں کر سکتے جتنا کہ ہمیں سکرپٹ ملتا ہے اچھا ایس سچ مجھے اپنی کمیونٹی میں پرابلمز نہیں ہوئے ایم گلیسڈ مجھے اس معاملے میں ایفیل کہ یہ ساری شو بیس کی جو دنیا ہے جو فیلڈ ہے وہ میری فیملی ہے اب ہماری یہی فیملی ہے مجھ سے تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ تم نے پروف کر دیا ہے تم نے جو پروف کرنا تھا کہ تم بہت اچھی ہو ہاں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ ہو کر لوگی تم ہاں کر لوگی تم ہو تم ہو ویسے ٹائل جہاں بے مجھے معلوم ہو کہ جو بندہ دی پرسن وز دی کیپٹن آف دی شپ ہیس دی کمانڈ وہاں تو میں چون بھی نہیں کرتی اچھا پتہ کیا میشہ اپنی آتوں سے اتنی نالا نہ ہو میری میں لوگ میری آتوں سے بہت نالا رہتے ہیں میرے مو پٹونے سے بہت نالا رہتے ہیں سباہ حمید سے تو میرے بہت پرانے تعلقات ہیں her father and my father would good friends so as we grew up we also became friends and then she started developing into an outstanding deliberate person so ladies and gentlemen سباہ حمید سباہ یہ لمہnox Ang Administration دکھوں کی جادر سے فیملی فرنٹ تک ویسے تو اس سے پہلے کا شروع ہے لیکن میں نے ایک خاص نام اس لیے سیلٹ کیا کہ اس میں کافی دکھی محول تھا یہ کافی کلمبہ سفر ہے تو اس میں زیادہ مزا آیا تھا اس میں زیادہ مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے What is comedy all about پھر آپ نے comedy کم بھی کی کیا لکھی کم گئی تھی لاہور سنٹر پہ comedy نہیں ہوتی تھی مطلب نہیں ہوتی تھی یہ نہیں کہ کم ہوتی تھی میرا تو یہ خیال ہے اپنا تجربہ ہے I was very fond of comedy بہت مجھے شروع سے شوق تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس حد تک میں کر سکوں گی لیکن مجھے شوق بہت تھا اور میں نے بڑا ایڈمائر کیا ان لوگوں کو جو comedy بہت اچھی کر سکتے ہیں ہمیشہ مثل شہناز مجھے بہت انکہی میں آپ کو معلوم ہی ہے خیر ساری دنیا کو بہت اچھی لگی تھی لیکن جو ٹائمنگ ان کے پاس تھی میں نے بڑا ان کو ایڈمائر کیا ان کو ہر طب اپنے انٹریو میں میں کہتی تھی کہ I wish میں وہ رول کر سکوں بے شک اس سے برا کروں لیکن یہ کہ وہ ہے اس قسم کا میں کرنا چاہتی ہوں بڑی میں نے منتیں کی مختلف رائٹرز کی کراچی کے جو comedy لکھتے تھے you know I went to Haseena Appa Haseena Moeen میں نے ان سے کہا please please آپ try تو کریں please مطلب ایسے میں آم طور پر کسی سے کہتی نہیں بڑی ego ہے لیکن انور مقصود سے میں نے کہا کہ مجھے کرنے کا شوق ہے یا please میرے لئے کوئی سکرپٹ لکھیں ایسا comedy لیکن کسی نے مجھے کبھی لیفٹ ہی نہیں کرائی نا ان کا خیال تھا کیونکہ لاہور کے پلیس تھے نا لٹکاوا مو آنسو بھرے ہوئے سوپ سٹوریز لاہور سنٹر کا اپنا ایک مزاج تھا ابھی بھی ہے لیکن تب تو بہت زیادہ depth یہ میں اس کو credit پھر بھی دیتی ہوں کہ بہت in depth plays لاہور میں ہی ہوتے تھے لیکن کبھی انسان کا دل چاہتا ہے ہنسنے کھیلنے کو لیکن نہیں کسی نے یہ بس ایک by chance کہلے یا سمینہ احمد کیونکہ start کر رہی تھی اور وہ تھوڑا بہت واقف تھی میری اس خواہش سے بھی اور ان کو تھوڑا سا اندازہ تھا کہ میں کر بھی پاؤں گی تو اس طرح سے یہ project میں نے تو ہر ہاتھوں ہاتھ لیا وہ شاید reluctant ہو کہ کر بھی سکے گی کہ نہیں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ شروع میں کچھ بھی باتیں اس طرح کی ہوئی بھی تھی so that is how it started and I am really enjoying it and I am glad کہ it's going well اچھا جا رہا ہے آپ کام اچھا کریں اپنی طرف سے اور لوگوں لوگ رسیب نہ کریں تو اس کا بھی بڑا دکھ ہوتا ہے اس لئے مجھے میری اپنی نیچر کے لحاظ سے serious کام سے زیادہ کومیڈی میں مزا آتا ہے لطف آتا ہے لیکن کومیڈی کی اپنی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی بہت زیادہ ہوتی it's difficult میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کومیڈی زیادہ مشکل ہے serious کام کرنے سے somehow اس کی timing اس کی exact اس کی between the lines سمجھ کے بولنا اس کا reaction game زیادہ وہ reaction کی ہے ابھی تو ہم تھوڑا limited ہیں میں I am not very happy with the result though میرا خیال ہے کہ ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ذرا تھوڑا سا canvas white کر دیں تھوڑا action reaction کو use کرنا سیکھ لیں لیکن کیونکہ probably بہت عرصے سے کومیڈی ہوئی نہیں اور پھر یہ کہ ہم سب لوگ نئے ہیں اس میں اس لئے اتنا اچھا result نہیں دے پا رہے ہیں جتنا کہ ہو سکتا ہے لیکن سکرپٹ یہ بہت کمال سکرپٹ ہوتا ہے ہمارا family front کا ہم اس کو میرے خیال 50% بھی نہیں کر سکتے جتنا کہ ہمیں سکرپٹ ملتا ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے یہ بتاؤ کہ تمہاری family میں چونکہ ہم لوگ اتنے دیر سے واقع ہیں تمہاری family میں یہ acting والا کام کسی نے بھی نہیں کیا مجھ سے پہلے نہیں مجھ سے پہلے نہیں کیا آپ کی ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو خاصہ سیریس کام والد صاحب نے بھی کیا جنرلزم میں سارا کچھ تو تم نے پھر اس میں آنے کے لیے کتنے پاپڑ پھیلے اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ سارا واقعی میں حادثہ بھی اب لگتا ہے آپ سوچوں میں میں یہاں تھی نہیں جب یہ شروع ہوا like my younger sister مطلب میں بڑی ہوں لیکن میں مجھ سے چھوڑا ابھی جو میں نے کہا مجھ سے پہلے اس میں میں نے فورا اپنے آپ کو چکیا مجھ سے چھوٹی بہن جو ہما وہ پہلے آئی وہ شیئی سینئر ٹو می in this field in the field وہ اس نے ایک آد پلے کیا تھا مجھ سے پہلے she was very good تو I think اس وقت ہمارے producers بھی بڑے talent کو explore کرنے میں نئے لوگوں کو introduce کرنے میں بڑے keen ہوا کرتے تھے تو اس کے ساتھ میں صرف ٹیلیوین سٹیشن دیکھنے آئی تھی سورٹ آف جیسے لوگ سیئر کرنے آتے پیس کی جیسے سیئر کرنے جاتے اس طرح سے شیزاد خلیر اللہ انہیں جنت تصیب کرے وہ کچھ رول ایسا تھا ہومہ کو انہوں نے اس رول کے لئے بلائے تھا وہ سمہا انہوں نے مجھ سے صفحہ پڑھوایا اور انہوں نے کہا تم زیادہ سوٹ کرتے تم کر لو میں انکچہ کر لیتی ہوں مطلب یہ ایسے تھا جیسے کہ کوئی مشغل آسا ہو وہ میں نے پلے کیا پھر نہیں کیا پھر کسی نے کہا تو کر لیا پھر نہیں کیا آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کوئی پیسہ تو ہوتا نہیں تھا اور یہ بات ہے کہ شوق بھی اگر شروع سے اداکاری کا شوق تھا تو وہ بھی غلط ہوگا کیونکہ بلکل نہیں تانا ہے ایسا شایر انترورت پرسن لیکن صرف اتنا ہے کہ کام کرنے لگتی ہوں کر سکھو یا نہ کر سکھو میری خواہش ہوتی کہ اس کو اپنے طریقے سے بہتر کروں میں جان بہت لگا دیتی ہوں اس میں کوشش کرتی ہوں تو اس وجہ سے پراببلی تھوڑا سا میں پولیش کیا کیونکہ میں میں کام بہت تھی مجھ پہ کیونکہ بہت پوریش کیونکہ چاہیے اس کو کام لیا ہی نہیں تو جب کی کچھ کچھ کی کی شکر میں سکتا بہت شکر کی کوش پہ میری مجھے اپنی کمیونٹی میں پرابلمز نہیں ہوئے مجھے اس معاملے میں آئی فیل کہ یہ ساری شو بیس کی جو دنیا ہے جو فیلڈ ہے وہ میری فیملی ہے اب ہماری یہی فیملی ہے تو اس میں مجھے اتنے پرابلم نہیں ہوئے ہاں لوگوں کے ایٹیٹیوٹس کئی دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں رود یا کئی دفعہ ایسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کا پریشر خود آپ کے ساتھ نہ بھی بیتے تو سن کے بھی آپ کو فیل ہوتا ہے ہیں اس ملک کے پوری دنیا کے لیے اور بڑے شوق سے لوگ ہمارے پلیس دیکھ کے ریلیٹ کرتے ہیں جو بہت دور دور بھی ہم سے رہتے ہیں اپنے اپنے وطن سے ان کو بھی اپنایت کا حساس ہم لوگوں کو دیکھ کے ہوتا ہے لیکن مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈیو ہمیں نہیں ملتا ہے اس پروفیشن کی وجہ سے کچھ لیمیٹیشن کی وجہ سے کچھ یہ تیہ ہی نہیں کر پائے ہم ابھی تک کہ کیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اداکاری گان میوزک کیا یہ اس کو اچھا سمجھنا چاہیے اس کو برا سمجھنا چاہیے تو ایسے لوگ آپ کو کئی دفعہ ٹکرا جاتے ہیں جسے کہ آپ تھوڑے ڈسلویجن ہوتے ہیں لیکن بات اصل میں سمجھتے ہو یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اگر اپنا رائٹ اور رانگ اگر صحیح ہو تو پھر انسان فائٹ کر سکتا ہے یہ بتاؤ کہ اس پروفیشن کی اول تو ہر پروفیشن کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں لیکن اس کے پروفیشن کی ڈیمانڈز کچھ انوکھی ہیں اس میں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ صبح ہے نہ شام ہے اس میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ لوکیشنز ہیں نہ سونا ہے نہ جگہ کا پتہ ہے پھر کبھی کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور آپ ایک ان کے ساتھ آپ نے پورا ایک سیریل کرنا ہے تو یہ بھی کچھ ڈسٹرونگ ایلمنٹس ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ ڈسٹرونگ ایلمنٹ ٹائمنگ رات کے تین بجے آپ کی ریکارڈنگ ختم ہو رہی آپ نے گھر کیسے جانا ہے آپ اپنی کار میں آئے ہیں تو مسئیبت کسی کے ساتھ جانا ہے تو پرابلم یہ سارے پرابلم آپ کو بہت زیادہ بگ کرتے ہیں فیس کرتے ہیں لیکن وہی جیسے میں نے کہا یہ فیلڈ کچھ ایسی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی لگتی ہے کچھ ہمارے کام کے پریشرز اس قسم کے ہیں کہ مجھے کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے جیسے عورت مرد کی اتنی ڈسکرمنیشن نہیں ہے مجھے مجھے میرا اپنا جو تجربہ ہے تو اس وجہ سے ان باتوں نے ان چیزوں نے پھر بھی آسانی رکھی ہماری زندگی میں لیکن یہ کہ ہماری فیملی بری ڈسٹرب رہی سب نراز رہتے ہیں کہ سوتی ہے تو اٹھتی نہیں اور اٹھتی ہے تو سوتی نہیں کیا ہے کھانا نہیں ٹائم پہ کھانا ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ چھے بج گئے ہیں اور آپ نے ابھی لنچ نہیں کیا اور تب بریک ہوئی ہے ظاہر آپ گھر میں دو بجے لنچ نہیں کرتے ہیں اگلے دن ساری وہ آپ کی روٹین اپسٹ ہو جاتا ہے اور پھر ریگلرلی کام کرنا بیس پچیس سال سے تو یو لیو بائی بائیٹ ٹائمیگ اور نوکری کرنے والا شخص جو کس صبح سات بجے اٹھتا ہے اس کے لئے تو ہم لوگ بہت عجیب قسم کے لوگ ہیں بخلوق ہیں وہ آدھا دن گزار کے ہمیں فون کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ تو بھی سو رہے ہیں تو پھر بہت برا لگتا ہوگا یا رات کے دیر وجہ جب ہم سوچتے ہیں اچھا اس سے بات کر لیں تو پتہ لگتا ہے وہ تو کپ کے سو چکے ہماری یہ ہے کہ ٹائمنگ اور ہی ہیں عجیب سے ہی ہیں اور وہ ہے it is difficult and especially for females اس کے لئے ہر ایک کو جو ہمارے سے connected ہے ان کو ان کی understanding بہت ضروری ہے کہ وہ understand کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بتاؤ کہ اس فیلم میں اب پرائیوٹ پروڈکشنز آنے کی ویسے کچھ تھوڑا بہتا پیسہ آیا ہے اور تھوڑی سی سسٹین بیلیٹی آپ کو ہے تو is does سبا حمید choose her characters now according to maybe the commercial value or according to the value of the script اور اگر سکرپٹ ہے تو پھر ساتھا روپے بھی ہو سکتا ہے دو سو بھی ہو سکتا ہے میں ٹیلویزن کی پیسے کریں جو کہ ایتنہیں ہیں تو گریم میں چرا زرہ زیادہ ہوں گے اچھا پتہ کیا میں شروع سے شروع سے باکی میں بہتی کم پیسے ہوتیتے اور اگر ہم بہت زیادہ کام کرتے تو تھوڑے بہت پیسے ہاتھ آتے تب سے بڑی چوزی ہوں سکرپٹ کے معاملے میں بہت چوزی ہوں پتہ نہیں سمہاؤ حالانکہ اب میں نے دیکھا ہے اب یہ criteria نہیں رہا لوگ کہتے ہیں کہ کام مجھ سے تو یہاں تک بھکا گیا کہ تم نے پروف کر دیا ہے تم نے جو پروف کرنا کہ تم بہت اچھی ہاں زیادہ پیسے کس کو نہیں چاہیے اور بے شک کہ پیسے آ گیا ہے لیکن بہت پھر بھی نہیں آیا ہے تو پھر بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچے ہی کہ کیا سکرپٹ ہے کون آپ کے ساتھ کاسٹ ہے اور کیا یہ صحیح بندہ ڈریکٹ کر رہا نہیں کر رہا یہ نہیں میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کیے میں نے کیے کئی دفعہ اس پوائنٹ رویو سے کہ کسی کو بہت ڈیسپریٹلی اس کریکٹر میں کسی کے ذہن میں کنسیب کر لیتا ہے انسان کی تمہاری ہی ضرورت ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا رزلٹ نہیں دے سگیا موسٹی میں کاؤٹ کرتی ہوں کہ یہ اپروو بھی نہیں ہو لیکن یہ ہی جاتا ہے اپروو وہ بھی کام لیکن اتنا ضرور کنگی کہ اب تھوڑا سٹینڈر میں تھوڑی dissatisfied ہوں ہوں کام کا سٹینڈر اتنا گر گیا ہے کہ اگر آپ بہت چوزی ہو جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے تو اب ہمیں بھی تھوڑا اپنے تھوڑے میں اپنے اندر adaptability لانی پڑے گی تیل میرے سوا یوار آنسو ڈریکٹر نوٹ زیادہ نہیں کیا لیکن توڑا کیام کیا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایکٹر کیلی کہ وہ جب کیمرے کیس طرف تو اگر ڈریکٹر سکو ٹھئی سئی دریکشن بہت کرتی ہوں لیکن بہت مجبور ہو جاتی ہوں کیونکہ مطلب یہ بھی نہیں کوئی کریٹریہ کہ آپ 20-25 سال سے کام کریں تو آپ ڈریکشن شروع کر دیں یہ کیا بات ہوئی لیکن میرا شروع سے شروع سے اپٹیٹوٹ بہت تھا ڈریکشن کی طرف مجھے یاد ہے میں جب بھی کسی اچھے ڈریکٹر ٹیلیویزن پہ بھی جب اچھے ڈریکٹر آپ کا مشورہ بھی سنتا ہے ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے میں اس کو اچھا ڈریکٹر مانتی ہوں کہ وہ اپنے جتنا اپنا دائرہ ہے کیونکہ اس کے پر بہت پریشر ہوتا ہے اس ایکٹر کو بھی دیکھنا اس کو بھی دیکھنا یہ بھی دیکھنا فیل بھی دیکھنی ہے اس کو اگر اس وقت کوئی ایسا بات نہیں ہی آرہی اس کے ویژن میں تو آپ نے کہہ دیا تو وہ آئی ٹھنگ اٹھنگ اور ہر گریٹنیس کہ وہ اس بات کو ایکسپٹ کرے کچھ لوگ نہیں پسند کرتے کچھ لوگ پسند کرتے میری شروع سے آنکھ جو ہے زیادہ ہے صرف اداکاری کی طرف نہیں کہ یہ والا ایکٹر کیسا پر فارم کر رہا ہے کیا یہ لائن سمجھ کے بول بول رہا ہے یا نہیں بول رہا کیا اب لائٹ اور ٹیکنیکل مامل کی میں بات نہیں کر رہی ہوں لیکن شورٹ میں میری اپیچور تھا تھوڑا بہت باقی تو میرے لئے بہت مشکل ہے غلط باتیں میں بڑے لوگ دیکھیں جن کو بہت زیادہ پتا تو نہیں بولتے وہ کہتے ٹھیک ہے this not our job why waste our energies میں ان کو full marks دیتی ہو میں بولے بگیر رہی ہی نہیں سکتی ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ دیریکٹر سیٹ پر نہیں پہنچ پایا تو میں کام شروع کروا دیا شکر خدا کا کر کے کہ وہ نہیں آیا تو یہ دو ترسین اچھے کر لیں گے دیریکٹر رہز بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ سمجھ بھی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اتنا معلوم ہے کہ بتانے والے کا کتنا وہ ہے پتہ یعنی کیا وہ مجھے یہ جو بات بتا رہا ہے جہاں بے مجھے معلوم ہو کہ جو بندہ وہ دو پرسن وہ چون بھی نہیں کرتی ایک الگ سے جا کے اگر کوئی ذہن میں آئے جائے خیال وہ کہہ دینا اور بات ہے لیکن جہاں نظر آ رہا ہو کہ بھئی تم مجھے تو نہ بتاؤ پھلیز تم پھلے اپنا کام تو ٹھیک کر لو وہاں پھر میں لڑ بھی پڑھتی ہوں ار بھی جاتی ہوں ایک چیز ہوتی ذاتی زندگی جس میں کھانا پینا سونا باہر نکلنا لوگوں سے ملنا وہ ہے تم ہوتی جاری ہے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے آ جانے کی وجہ سے کام کا پریشر کچھ ایسا ہے کہ جب آپ گھر گھستے ہیں تو پھر آپ گھری میں رہنا چاہتے ہیں سم زیادہ کیونکہ ایک زمانے میں کم کام کرتے تھے ٹیلیویزن کا پلے کیا نہیں کیا تین دن مہین نہیں کیا تب زیادہ سوشل لائیف تھی اب کم ہے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے پراببلی اور اپنی ٹائمنگ کی وجہ سے ہم جب نہاد ہوگی تیار ہوتے تو رات کے بارہ بچ چکے ہوتے اس وجہ سے پھر لوگ تو ہمارے انظار میں نہیں بیٹھے رہتے تو ہے تھوڑی بہت چھوٹا گروپ ہے لیکن کیونکہ فیل کہ لائیف اس گوئنگ ٹو فاسٹ اور وقت بہت کم ہے اور میں نے یہ کرنا تھا لیکن مجھے وقت نہیں ملا اور ایک ہفتہ گزر کیا کبھی کہ میں محسوس ہوتا ہے بلکل کیونکہ جتنا مجھے شاید محسوس بھی ہوں probably i am a lethargic person i start very لیٹ تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کئی دفعہ میں پیشلے پانچ سات سال بہت ڈپریس رہی تنکنگ کہ میں اپنی زندگی گما دی کچھ نہیں کیا اب میرا this is the end of the career and this is the end of life لیکن نہیں i think i was wrong i see hope now کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کے اندر آپ کی انرجی آپ کا کام کرنے کی لگا نگر ہے تو now is the time to work بہت avenues ہیں اور اب فائٹنگ کام ہے کیونکہ آپ کو against the fight کر رہے ہیں لوگ بہت اس طرف جا رہے ہیں کمرشل زم کی طرف بہتر کام کرنے کا وقت ہے آپ کر سکتے تو اتنی لیکن ابھی بھی مجھے پینک ہو جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ایسا نہ ہو کہ میں یہ وقت بھی گما دوں میری کوشش تو ہے یہ کام ایسا ہے ایکٹنگ کا کہ اس میں کوئی ریگلر انکم جیسے کہتے نہیں یہ وہ نوکری والا کام ہے تو پھر بیلز بھی پی کرنے اور فیصے بھی دینی ہے تمہارے دو بچے ہیں اور ظاہر ہے کچھ خود پر بھی خرچ تو کبھی یہ محسوس میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ اس مہینے تو جو آنا ہے وہ خرچ ہونا ہے وہ ہونا ہے جو اگلے مہینے خرچ ہونا ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح اگر کہیں سے نہیں آنا تو جو ہے اس کو روک لو ضروری اخراجات بہت زیادہ میں ویسے وہ بھی نہیں ہوں ضروری اخراجات میں ضروری بلز اور اخراجات کے علاوہ پیسے نہیں خرچ کہ میری کم از کم دو مہینے آگے یا تین مہینے آگے تک کی سیکیور وہ ہو اور یہ خوف تو خیر رہتا ہی ہے کہ آئے گا پیسہ کے نہیں آگا تین مہینے بعد بھی کیا ہوگا لیکن اتنا میں اپنا رکھتی ہوں حساب کتاب کہ پریشان نہ ہوں تب تک کچھ نہ کچھ اور کر ہی لوں گی کر لیتے ہے آپ سنگل مادر اس ڈیفکلٹ نہیں بڑا سان وہ کیسے کوئی وہ نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے بچوں سے کمیلی کر سکتے آپ کو کسی قسم پتہ کیا میں اپنی آتوں سے اتنی نالا نہ ہو لگن لوگ میرے آتوں سے بہت نالا رہتے میرے مو پھٹ ہونے سے بہت نالا رہتے مجھے نہیں پتہ اس کو کیسے ختم کرتے ہیں اگر میں کر سکتے تو مجھے لوگ بڑے اچھے لگتے جو بڑے ڈیپلومیسی بڑے آت لگتے میرے اتنا جیسے بہار پنجابی میں وہ ہے گوڈ بل ہے پتہ کی جھوٹ نہیں بولتی یہ پتہ سببہ کہ یہ سببہ لگتے سببہ فر ایوی اچیویمت 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 جویمت اچیویمت 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 بات ہے کہ میں کرنا چاہتی تو میں کر کیوں نہیں لیتی کیونکہ میں اسی کام میں ہوں مسئلہ یہ ہے جو جس قسم کا کام ہو رہا ہے اس سے بھی تسلیل نہیں ہے میں اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہتی اچیویمت اچیویمت بیقوش اچیویمت جس جویمت گیٹا سکرپٹ گیٹ پوٹیور کسٹ رول پوٹیور تو چلی جاتا ہے اور پیسے بھی لوگوں نے بہت کمائے ہیں بنائے ہیں لیکن نہیں مجھے تو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہو نہ ہو مطلب میری اپنی ہے کہ مجھے پرفیکٹ چاہیے میری کاسٹنگ پرفیکٹ ہو میری لوکیشن بہت اچھی ہوں میری کلچرل لیویل بہتر ہو میری پردکشن کا میں یہ نہیں سوچتی کہ یہ گوہ بہین 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 بہین